فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ فیصلہ کل سنائے گی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے دوران سمات اٹرونی جنرل نے فوج کے زیر حراست ایک سو دو افراد کے نام جمع کرا دیئے جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر ایک سو دو ملزمان کا انتخاب کیا گیا چیف جسٹس نے استفسار کیا کسی فورم پر شواہد پیش ہونا چاہیے جو حکومتی دعوے کو پرک سکے اعتزاز عیسن اور سلمان اکرم راجہ نے فل کورٹ کی درخواست کی ٹائمنگ پر اعتراض اٹھا دیا آئیم ایف کی کڑی شرائط پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمت میں انیس روپے پچانوے پیسے کا اضافہ فی لیٹر قیمت دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے ہو گئی دیزل کی قیمت میں بھی انیس روپے نوے پیسے کا اضافہ وزیر خزانہ اساقڈار نے عوام کو ریلیف دینے سے معذوری کا اظہار کر دیا کہا کہ آئیم ایف کی شرائط کے پابند ہیں پیٹرول پمس مالکان کو ہوشیاری مہنگی پڑ گئی پیٹرول سستہ ہونے کے خدشے پر سپلائی نہیں اٹھائی کراچی میں بیشتر پمس پر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پیدا ہو گئی شرائف ایسل گلشن اقبال اور نوٹ ناظم آباد میں پیٹرول نایاب ہو گیا گلبرگ ایف بی ایریا صدر اور دیگر میں پیٹرول کی فراہمی بند پیٹرولی مصنوعات کی سپلائی معمول پر آنے میں وقت درکار ہو گا پاکستان میں مادنیات کے چھے ٹریلین زخائر ڈالر کے زخائر ہیں ریکڑک منصوبے میں ملکی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا منرل سمٹ سے خطاب کہا سمٹ کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے تھر میں دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے زخائر ہیں 75 سال کے دوران ہم نے مادنی خزانے پر توجہ نہیں دی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اب سنجیدہ سرجیکل سٹرائک کا وقت آگیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور اسکینڈل پنجاب حکومت کو جیڈیشل کمیشن کی تشکیل سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست موقف اپنا ہے کہ جیڈیشل کمیشن تحقیقات کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی کمیشن کے قیام کا مقصد معاملے پر مٹی ڈالنا ہے جیڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ناقابل سمات قرار لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض برقرار رکھا درخواست گزار کو بہاول پور بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت ترکیہ کے نائب صدر سازات یلماز کل پاکستان پہنچیں گے دورے کا مقصد کراچی میں پاک ترک بحریہ کے درمیان دفاعی منصوبے کا اقتداء ہے وقت میں ترکیہ بحریہ کے حکام بھی شامل ہوں گے دورے میں باہمی دفاعی معاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے سادات یلماز صدر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے کم سن ملازمہ تشدد کیس مرکز ملزم سومی آسم کی سات اگست تا گبوری زمانت منظور ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے اوے زمانت منظور کی گئی رزوانہ کی طبیعت میں بہتری کے آثار بچی نے ہلکی غزہ لینا شروع کر دی سربرا میڈیکل بورٹ کا کہنا ہے کہ عدویات کو تبدیل کیا گیا ہے گدشتہ رات سے آکسیجن لیول بہتر ہوا روزانہ کی بنیاد پر تمام ضروری ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں شرجیل میمن کا کراچی کے لیے پیپلز بس سرویس کے نئے روٹ کا اعلان نیا روٹ آر ٹویلڈ کھوکرا پارتہ صدر پینتیس کلومیٹر پر مہید ہوگا سرویس آج سے پہر تین بجے باز نابتہ شروع ہوگی حکومتی مدت کے خاتمے کے باوجود نئی بسس کی آمد جاری رہے گی کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش ایم ای جنا روڈ صدر اور گرو مندر میں بوندہ باندی جہانگیر روڈ تین ہٹی لیاخت آباد اور ایف بی ایریا میں رم جم نورت کراچی نورت ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بوندہ باندی کلیفٹن ڈی ایچ اے سی بیو اور اطراف میں بھی ہلکی بارش جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے